قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں صرف چھے دن میں دھرتی، سورج، چاند، ستارے اور سات آسمان بنانے کا دعویٰ کیا ہے ان آیتوں کے مطابق اللہ نے پہلے دو دن میں زمین بنائی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ زمین اڑنا جائے اگلے دو دن میں زمین پر ضرورت کی چیزیں رکھی اور پھر آسمان کی طرف روک کیا جو کی صرف دھوہا تھا آسمان اور دھرتی کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ اپنی خوشی یا ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم ہوئے خوشی سے اگلے دو دن میں صورت، چاند اور سات آسمان بنائے نچلے آسمان کو چراغوں سے سجایا جس آیت کو مومن بگ بینگ کہتے ہیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دھرتی اور آسمان ملے ہوئے تھے میں نے انہوں لکھ کیا جبکہ دوسری آیتوں میں اللہ پہلے دھرتی بنا رہا ہے اس پہ پہاڑ گاڑ رہا ہے پھر دھرتی آسمان کو حاضر ہونے کو کہہ رہا ہے پھر سات آسمان بنا رہا ہے اللہ دو ویرودہ بھاسی دعوے کر رہا ہے اور دونوں ہی غلط ہیں